بسم اللہ الرحمن الرحیم یارانی جہاں کہتے ہیں کہ کشمیر ہے جنت خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی اے خدا میرے الفاظ کو وہ طاقت اتا فرما میرے احساب کو وہ جذبے اتا فرما میرے حکمرانوں کو وہ خیرت اتا فرما جو میرے اس جذبے کو جنوب کی فکر میں ڈال دیں کہ کشمیر ہماری شارک ہے کشمیر کے بچے ہمارے بچے کشمیر کے جوان ہمارے ہی جوان کشمیر کی عورتیں ہمارے ہی عزت 1947 میں صرف پاکستان ہی ازاد نہیں ہوا تھا بلکہ ساتھ کشمیر بھی ازاد ہو چکا تھا دو قومی نظریہ کی وہ اساس جو قیام پاکستان کا سبب بنی کشمیر کے لیے بھی وہ اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں آج بھی کشمیریوں کا لہو پکارتا ہے کہ اس دنیا کے غم اس دنیا کے غم جانے کب ہوں گے کم موزی سامین ذرا تاریخ کے اوراک پلٹیے اور دیکھئے کہ قیام پاکستان کے فوراں بعد ہی ہندو ماراجہ نے کشمیر کے مقدر کا فیصلہ اپنا قطعہ زمیر بیچ کر کیا اور اس جنت بن عزیر کو ستر ہزار کے عوض ہندوستان کے حوالے کر دیا جس میں آج بھی اتنا ظلم ہوتا ہے کہ ہزاروں بچے روزانہ اگواہ ہوتے ہیں ہزاروں عورتوں کی عبر ریزی کی جاتی ہے ہزاروں جو جوان چھئید ہوتے ہیں صرف قصور یہ ہے کہ وہ آزادی مانگتے ہیں وہ اپنے وجود کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد مانگتے ہیں آج ہمیں اقبال کی اس سوچ پر متفق ہونا پڑے گا کہ ایک ہم مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سلے کر تابخا کے کاشگر ارے کیا ہم کشمیریوں کو مسلمان نہیں مانتے کیا وہ ایک خدا ایک قرآن مجید اور رسول پر ایمان نہیں لانے والے اگر ہیں تو آج ہمیں کیا ہو چکا ہے ارے آج ہم کہاں کھڑے ہیں ارے سندھ کی ایک عورت کی پکار پر محمد بن قاسم عرب کی سرزمین سے اٹھا اور سندھ میں راجہ دار کو ساتھویں کا دودھ یاد دلا دیا اس میں کیا تھا آج ہمیں سوچنا ہوگا ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد کرنا ہوگا کیا آج ستاون اسلامی ملکوں میں ایک بھی محمد بن قاسم نہیں بچا جو کشمیریوں کی آواز بنے میں اپنی تغریر کا اکتام اس شیر پر کروں گا کہ اے موج حوادث ان کو اے موج حوادث ان کو دو چار تھپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی ساحل پہ توفاں کا نظارہ کرتے ہیں بیٹیاں برباد ہے برمو کشمیر کی اے مسلم کیوں آتا نہیں توفاں تیری شمشیر میں